لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بڑا ہی اچھا سوال سامنے آیا ہے کہ انٹرسٹنگ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر تو کرتے ہیں پر کتنا کریں تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا کر سکتے ہو کرو جتنا کر سکتے ہو کرو یہی تو بات ہے کہ میرا رب فرماتا ہے کہ فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ سو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اور تم میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو اچھا اسی طرح ایک اور بات ذہن میں رکھیں یہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں یہ حدیثِ قدسی اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں تو اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے کسی مجمع میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک بازو اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ ایک بازو میرے نزدیک آئے تو میں دونوں بازووں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں اور اگر وہ چل کے میری طرف آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں تو اب اس میں بہت سارے راج ہیں ویسے تو اب کہ اس میں بہت ساری چیزوں کے بھید کھلتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا کہ آپ زمین میں اللہ کا ذکر تلہائی میں بھی کرتے ہیں مجمع میں بھی کرتے ہیں تو ہر چیز کی یہاں سے دلیل مل جاتی ہے لیکن دا بوٹم لائن آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جلدی جلدی چاہ کے یہ معاملہ ذرا ہو جائے کیونکہ ہم تفصیل میں جائیں گے تو پھر بہت وقت لگے گا تو مختصرا آپ کو بتا دیتا ہوں آپ قرآن کریم کا اگر متعلق فرمائے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے متعلق فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ میرے جو بندے ہیں وہ میرا ذکر کرتے ہیں کیا قیاما وقعودا چاہے وہ حالت قیام میں ہوں چاہے کھڑے ہوں قعودا چاہے بیٹھے ہوں وعلا جنوبی ہم چاہے وہ اپنی کنوٹوں پر لیتے ہوں ہر حال میں میرا ذکر کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر وَيَتَفَكَّرُون اور فکر کرتے ہیں فِي خَلْقِ السَّمَا وَيَتِي وَالْرْضِ اور زمین و آسمان میں فکر کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی اپنے رب کی دیوی نعمتوں کو ایکسپلور کر کے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور جب اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ کچھ فہم پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں ربنا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا میرے پاک پروردگار تو نے ان میں سے کسی بھی چیز کو ناحق پیدا نہیں کیا سبحانکا فَقِنَ عَذَابَ النَّارِ بزرگی تیری ہے بس ہمیں عذاب سے بچا لے کہ اگوی ابھی تک تو وہ عبدیت میں اس مقام پر نہیں پہنچے تھے کہ جب ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اپنے دل اپنی روح کے ساتھ اپنے رب کے آگے جھک جاتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیری ذات عالی ہے اور اس کے ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اس کے ذکر میں مصروف ہونے کی کیا کیفیت ہوتی ہے آئیے آپ کو چند حدیثوں سے بتاتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثرو ذکر اللہ اللہ کا ذکر اتنی کسرت سے کرو اکثرو ذکر اللہ حتی یقول مجنون یہاں تک کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں اللہ اکبر کی ابن رب کا دیوانہ ہے اسی طرح اچھا یہ روایت تو امام حاکم نے روایت کیا ہے صحیح الاسناد روایت ہے درجہ صحیح کی روایت ہے اور اس کو امام احمد ابن حنبل میں بھی اس کا اخراج کیا ہے ابن حبان نے بھی اس کو صحیح میں اس کا اخراج کیا ہے ابو یعلا نے اس کو المسند میں بہت کافی علماء اور محدثین نے اس کی تخریج کی ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس والی ایک روایت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور بنور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کر اس کسرت سے کر کہ منافق تمہیں ریاکار کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اتنا کسرت سے اپنے رب کا ذکر کرو اور انہوں کی باتوں کی فکر نہ کرو تم اپنے ذکر کو اپنے رب کی یاد میں محب ہو کر کرو اپنے رب کی یاد میں محب ہو کر اس کا ذکر کرو اور اس میں گم ہو جاؤ اور اس میں یہ نہ دیکھو کہ زیادہ ہے کم ہے گنتے نہ بیٹھو ذکر کو کسرت سے ذکر کرو اس روایت کو امام طورانی نے روایت کیا المعجم الكبیر میں پھر ابن رجب بھی اس کو روایت کرتے ہیں ابو نعیم بھی الحلیت العلیاء میں روایت کرتے ہیں کیا کہ بات طویل نہ ہو جائے اس بات کا اختتاب ایک شیر پہ کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ اس شیر سے بات سمجھ میں آ جائے کہ ہے میرا مقصد تیری عبادت ہے میرا مقصد تیری عبادت عذاب کیسا ثواب کیسا گنوں میں کیوں تسبیح کے دانے گنوں میں کیوں تسبیح کے دانے محبتوں میں حساب کیسا اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدینا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں